دوستو آج ہم آپ کو سیٹ ایما کوئن کے بارے میں بتائیں گے اس کی فل اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ اسے کہاں پر بائی کر سکتے ہو یعنی کونس کونسے ایک چینجز پر آپ اس کو بائی کر سکتے ہو یعنی کہ یہ کس ایک چینج پر لسٹ ہے کیا یہ فیچر میں بائی نانس پر لسٹ ہو سکتی ہے اس کی پرائیس پریڈیکشنز یعنی کہ اگر آپ ابھی اس میں ہنڈڈ ڈالر انویسٹ کرتے ہو تو فیچر میں یہ آپ کو کتنا ریٹن دے سکتی ہے کیا یہ ہنڈڈ ڈالر سے ون تاؤزن ڈالر بنا کے دے سکتی ہے یا نہیں اس کے لئے ٹیس نیوز کے ساتھ ساتھ اس کی ہیوش فنڈمنٹل آپ کو اسی ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو شروع سے لے کر آہر تک دیکھئے تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو بھی دبائیں کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کو ڈائیلی بیٹی سینلیلسز کے ساتھ کرپٹو کے تمام اپ ڈیٹس فیچر اینڈ سپورٹ سگنلز کرپٹو مارکیٹ سے پروفیٹ اور رسپ مریڈمنٹل کے تمام ٹکنیک آپ کو اس چینل پر ہم سکھائیں گے تو چلیے چل دی ہے اپنے ویڈیو کی جانب سیٹیما کوئن یعنی سیٹیما ایک میم پروجیکٹ ہے جیسے کہ ڈوچ کوئن جیسے کہ بیبی ڈوچ کوئن جیسے کہ سیف مون اسی طرح یہ بھی ایک میم پروجیکٹ ہے جو کہ ایتیریم بلوک چین پر بنا ہوا ہے یعنی کہ یہ ڈی سنٹرالائز ایتیریم پروجیکٹ ہے اگر اس کی کرنٹ پرائز کے بارے میں بات کرے تو اس کی پرائز میں ابھی بھی ایٹ سے لے کر ٹین تک زیروز ہے اور اس کی پرائز پٹلے ٹونٹی فور ہور میں ایٹین پرسنٹ ڈمپ ہوئی ہے جیسے مارکیٹ کیپ ڈمپ ہوا ہے جیسے کرپٹو کرنسیز ڈمپ ہوئی ہے اسی طرح اس کی پرائز بھی ڈمپ ہوئی ہے اگر اس کی ہم مرکیٹ کےپ چک کریں تو اس کی کرن مرکیٹ کےپ 3.6 ملین ڈالر کے آس پاس ہے اگر ہم اس کے ویلیوم کے بارے میں بات کریں تو پیٹلے 24 ہور میں اس کے ویلیوم 240% انکریز ہوا ہے یعنی 240% اس کے ویلیوم میں انکریز دیکھا گیا ہے جو کہ 1.1 ملین کے آس پاس ہے اگر ہم اس کی سپلائی کے بارے میں بات کریں تو اس کی میکزیمم سپلائی بہت زیادہ ہے یعنی کہ 1 لاکھ ٹریلین کے آس پاس اس کی میکزیمم سپلائی ہے اگر ہم تھوڑا سا سکرول کریں تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آل ٹائم ہائی یعنی کہ سیون منت پہلے اس نے آل ٹائم ہائی بنایا تھا جو کہ زیرو پوائنٹ سکھ زیروز کے بعد ٹو سیون لگتا ہے یعنی کہ یہ جو ابھی کرنٹ پرائس ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس سے تقریباً ہنڈر ایکس اب اس نے آل ٹائم ہائی بنایا تھا اگر ہم ٹوپ ہنڈرڈ ہولڈرز کے والٹ دیکھیں تو ٹوپ ہنڈرڈ ہولڈرز کے والٹ میں سیونٹی ون پرسن سپلائی پڑی ہوئی ہے جو کہ ایک بیڈ نیوز بھی ہے اور گوڈ نیوز بھی ہے بیڈ نیوز اسی طرح ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی ہولڈر اپنے سیٹیمک ٹوکن کو سیل کرتا ہے تو اس کی پرائز میں ایک بہت بڑا ڈمپ دیکھا جا سکتا ہے یعنی بہت بڑا ڈکریز دیکھا جا سکتا ہے اور گوڈ نیوز اسی طرح ہے کہ اگر ٹوپ ہنڈرڈ ہولڈرز کے ساتھ جو والٹ میں بڑا ہوا بیلنس ہے سیٹیمک اگر وہ اسے سیل نہ کرے اور اسے ہولڈ کرے تو اس کی پرائز میں ایک بہت بڑا پم دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی تھوڑی سی سپلائی ہے جو مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہے میم کوئن اس کی سی او کے بارے میں بات کرے تو اس کی سی او یہاں پر ہمیں ٹوٹر میں دکھائی دے سکتا ہے جس کی 167 کے فالوورز ہے اس نے یہاں پر جو نیو ورجن سیٹیمہ میں آیا ہے وی ٹو جو مایگریشن ہوئی ہے اس نے یہاں پر ایڈرز شیئر کیا ہے کہ اس ایڈرز پر آپ اس کو بائی کر سکتے ہو بائی کہ اگر کوئی بھی ایڈرز آپ کو ملے تو آپ اس سے بائی نہ کرے شاید کوئی فیک ٹوکن کسی نے لانچ کیا ہو آپ کسی فراڈ میں نہ پان سکے تو آپ جب بھی بائی کرنا چاہے تو اس کونٹریک ایڈرز کو کوپی کر کے پینکیکس ویپ میں یا کوئی سی بھی ایکچینج میں آپ بائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ کونٹریکٹ ایڈرز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے آپ وہاں سے کوپی کر کے بھی بائی کر سکتے ہو ہم آپ کو ابھی او ایکچینجز بھی دکھائیں گے کہ آپ جہاں سے سیٹ ایمار ٹوکن بائی کر سکتے ہو جیسے کہ یہاں پر ہم کوئن مرکیٹ کیپ میں سکرول کریں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ترٹین ایکچینجز پر لسٹ ہے جس میں سب سے ٹوپ پر گیٹ ڈٹ آئی او ہے اوکیکس ہے اور مزید اور ایکچینجز بھی ہے شیبہ سویپ ہے اور اس کے علاوہ بٹ مارٹ بھی ہے آپ ان میں سے کسی بھی ایکچینج پر جا کر اس کو بائی کر سکتے ہو اگر ہم سیٹ ایمار ٹوکن کے اوفیشل ویب سائٹ پر کلک کریں تو ہم اس کی ویب سائٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اوپر ہمیں ٹائٹل دکھائی دے رہا ہوگا کہ اٹس ٹائم فور چینج اگر ہم وزید سکرول کریں تو ہمیں یہاں پر ٹوکن ایڈریس مل سکتا ہے یعنی کونٹریک ایڈریس مل سکتا ہے وی ٹو مائیکریشن کیلئے سیٹ ایمار ٹو نیو کونٹریک ایڈریس یعنی اب جب بھی آپ سیٹ ایمار ٹوکن بائی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کونٹریک ایڈریس کو کوپی کر کے پین کے ایک سویپ ایکچینج یا کسی بھی ایکچینج میں پیسٹ کر کے آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہو اگر ہم کچھ لیٹس نیوز کے بارے میں بات کریں اس کے حوالے سے تو بیٹرو سسپینڈز سیٹ ایمار ایکٹیوٹیز ڈیو ٹو مائیکریشن یعنی جب وی ٹو مائیکریشن انہوں نے کیا یعنی جب انہوں نے اپنا وی ون یعنی جب سیٹ ایمار ٹوکن وی ون میں تھا اس کو اپ ڈیٹ کر کے وی ٹو میں لانچ کیا یعنی کہ نیو ورڈن جب انہوں نے سیٹ ایمار ٹوکن کا تب وی ٹو نے سسپینڈ کیا سیٹ ایمار ٹوکن کی ایکٹیوٹیز کو جو کہ سیٹ ایمار ٹوکن کیلئے بیٹ نیوز ہے اگر ہم سیٹ ایمار ٹوکن کو یہ بہتر ٹوکن ہے جیسے کہ اس افیشل ویب سائٹ پر جو انیلیسس ہے جو کہ بیسٹ انیلیٹکس ہے وہ یہاں پر اپنے اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں اگر ہم سیٹیما ٹوکن کے بائنانس کے لسٹنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ جانے تو یہاں پر ہمارے پاس لیٹس نیوز یہ آ رہی ہے کہ سیٹیما کرپٹو ٹو بی لسٹڈ اون بائنانس سجیسٹ ریمور یعنی کی فیجر میں پوسیبل ہے کہ سیٹیما ٹوکن بائنانس پر لانچ ہو جائے اور جو اس کی کرنٹ پرائس ہے اس سے ہنڈر ایکس تک جائے ہم سیٹیما ٹوکن میں اتنا ہی انویسٹ کر سکتے ہیں جتنا ہم لوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹوکن ہمیں دس ڈولر سے ٹین تاؤزنڈ بھی بنا کے دے سکتا ہے اور ٹین ٹولر سے زیرو ڈولر بھی بنا کے دے سکتا ہے کیونکہ یہ ایک میم پروجیکٹ ہے میم پروجیکٹ کا اپنے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ دوچ کوئن جیسی میم پروجیکٹ نے تاؤزن ایکس تک پروفیٹ بنا کی دیا شیبہ انو ٹوکن نے بھی تاؤزن ایکس تک پروفیٹ بنا کی دیا کیونکہ اب یہ بھی ایک انیشل سٹیج میں ہے تو یہ کمپلسری یا ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی ہمیں تاؤزن ایکس تک پروفیٹ دے یہ ہمیں لوس بھی کروا سکتی ہے تو انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ ہوت بھی ریسرچ کیا کریں یہ انفورمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سسکرائب کر کے بل آئیکن پر پریس کریں تینکس فور واجنگ